اسلام علیکم ایک دفعہ کا اتفاق ہے لاہور روانہ تھا ڈیو پہ وہاں پہ تقاضہ آیا تو روکا گاڑی والوں کو تو وہ بچہ بھی تھا اور میں بھی تھا انہوں نے بائی عبان جگہ پہ جو ہے روک دی گاڑی اور ان کو کہا کہ آپ تقاضہ کر لیں میں نے ان سے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ گاڑی والے تو روکتے نہیں ہیں ایک شخص نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ واقعہ یہ تھا کنڈیکٹر نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے پتھان بیٹھا تھا اس کو تقاضہ آیا تو اس نے روکا ہمارا مجھے پشاب کرنا ہے آپ گاڑی روکو انہوں نے کہا بھئی ہماری گاڑی نہیں رکتی وہ کھڑا ہو کے درمیان میں شنوار اتاری اس نے وہاں تقاضہ کرنا شروع کر دیا تاکہ تمہارا گاڑی نہیں رکتا تو ہمارا پشاب بھی نہیں رکتا تو کہا کہ وہ مالکان کے بعد پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا اگرچہ بچہ بھی روکے تقاضے کے لئے یہ روکنے والی جی نہیں ہے یہ نقصان دے ہے ہمارا آرڈر ہے نماز کے لئے اور یہ تقاضے کے لئے آپ نے بلکل روکنا ہے بلکل ہی جہاں بھی روکے کوئی روک جائے تو میں پتھان کی غیرت اور عظمت اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں میرے بھائی میں ماذرت کے ساتھ آپ پر تنقید نہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں پتھانوں سے میں محبت کرتا ہوں کیونکہ کہیں آپ دیکھتے ہیں بیجلی بنتی ہے تھنڈی تار اور گرم تار ملا کر تو بیجلی نہیں بن سکتی کہ دونوں تھنڈی تاریں ہوں تو جہاں تھنڈی تار کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تھنڈی لگائی جاتی ہے جہاں گرم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں گرم لگائی جاتی ہے یہ جمعہ بھی میرے محسن علماء علماء تبلیغی کا ہے کہ جہاں تھنڈی تار لگتی ہے وہاں گرم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جہاں گرم لگتی ہے وہاں تھنڈی کی بھی ضرورت ہے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے بجلی تب بنتی ہے گرم اور تھنڈی جو ہے لگائی جائیں تب ہی بنتی ہے تو میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت عرصہ لگانے والے جماعت کے ساتھ وقت بھی لگاتے ہیں دین سے محبت بھی کرتے ہیں یہ اس پر نہ جائیں ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں کیا ہوا کہ اگرچہ کوئی انسان برا ہے تو ساری قوم بری ہے نہیں قومیں بری نہیں ہوتی چند افراد برے ہوتے ہیں ان چند افراد برو کی وجہ سے گندوں کی وجہ سے پوری قوم کو ایک ہی سوٹی سے ہاکنا جہالت اور قوم پرستی ہے لانت ہے اللہ پاک ہمیں ساری قوموں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دا فرمائے میں عظمت سلام پیش کرتا ہوں پتھانوں کی عظمت کو اور جرت کو کہ انہوں نے یہ قانون بنوا دیا اگرچہ دیکھیں اگرچہ کوئی اور ہوتا تو وہ قانون کبھی نہ بنتا وہ وہاں پہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید میں ایک کافر آیا اس نے پشاپ کر دیا مسجد ساری گندی کر دی تو صحابہ کرام نے ڈاٹا اس کو وہ بھاگتا رہا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں ڈاٹا ایک جگہ پہ پشاپ کر لیتا تو ایک تو یہ ہے کہ مسجد ساری گندی نہ ہوتی دوسرا یہ ہے کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا انسانیت کے ناتے اس کو بھی بچانا فرض ہے اور مسجد کو بچانا بھی فرض ہے اس طرح بھاگنے سے مسجد بھی ساری گندی کر دی اور اس کا بھی نقصان ہوتا کہ رک رک کا پشاپ آیا بھاگتا رہا اسی لئے پشاپ روکنا بھی منع ہے حکیم لقمان کہتے ہیں پشاپ اور حساب میں دیر نہ کریں تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمایا اللہ پاک ڈیوو والوں کو بھی سلامت رکھیں اور سارے کمپنی کے جو مالکان حضرات ہیں ان کو نواز اور پشاپ کے لیے آرڈر جاری کرنا چاہیے اللہ پاک بہت اچھے ہوتے ہیں مالکان تھوڑی ان کو گائیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہم ہیں جو نیچے والے طبقے ہم خوش آمدی برامدی ٹی سیاں کرنے والے کہ جی ٹائم برباد کر دیتے ہیں راستے میں روکیں ایک بندہ اکھتا ہے تو دس اٹھ پڑتے ہیں ابے بھائی تمہیں تقاضی آئے تو کوئی بات نہیں بہتر سیٹر ہے یا اسی سیٹر ہے ان کا ٹائم ویسٹ کر کے آپ تقاضی کر لیتے ہو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں اور اگر کسٹمر روک دے ایک کی بجائے دس اٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوا یہ روکنے والی بات تھوڑی ہے اللہ پاک سمجھ اتا فرمائے و السلام علیکم